جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس وقت پوری دنیا میں ایک خوف ہے ایک دہشت پھیل چکی ہے کرونا وائرس اب آج ہم جمہو کشمی ٹی وی پر عام آدمی کی آواز پروگرام میں بات کریں گے کرونا وائرس اور ہمارے امامان ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے تھے سیاسی اسمائی جیتے دیجائے نگار اور پاکستان کا جو سب سے بڑا نیوز چینل ہے جیو سے وہ بستا ہے یہاں برطانیہ میں آباد ہیں گزشتہ بیس سال سے اور کرونا وائرس کے حوالے سے جب ہم یورپ کو دیکھتے ہیں کہ کھاتے پیتے ملک جو دنیا میں اپنا ایک اصورہ سوخ رکھتے ہیں آج جرمنی کی سٹیٹمنٹ تھی کہ جرمنی جو ہے وہ اپنے بارڈر بند کر رہا ہے اور اٹلی میں مکمل طور پر اس وقت اٹلی بند ہے اور اٹلی میں نہ کوئی جا سکتا ہے نہ آ سکتا ہے لوگ گھروں میں ہیں اور اٹالین جو ہیں وہ اس آفت کا جو مقابلہ کر رہے ہیں اپنے گھروں کے کھڑکییں کھول کر ایک دوسرے کو آوازیں دے رہے ہیں پیار مبت کے گیت کر رہے ہیں اور سپین بھی آج مکمل بند ہے فرانس اور آئرلینڈ تو پچھلے چار دنوں سے انہوں نے سکول بند دیئے ہوئے ہیں اور برطانیہ میں آج جو جو کرونا وائرس کی جو صورت آلہ ہے اس حوالے سے راشد صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ان سے بات عید کریں گے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے جس طرح سپر مارکی ٹو میں میں نے دیکھا لوگ چیزیں خرید رہے ہیں بھر بھر کے تھیلے اپنے گھروں میں لے کر جا رہے ہیں اگر یہی وبا یہی صورت آل ان کھاتے پیتے ملکوں میں جہاں پر ڈاکٹر ہیں اسکال ہیں سڑکیں ہیں ہر طرح کی سولیات کے ہوتے ہوئے اگر یہاں پر افراد تفریقہ یہ عالم ہے اور سوچنے والی بات ہے جس پر آج ہم چرچہ کریں گے آج بات کریں گے کہ یہ بیماری اگر پاکستان کے زیر انتظام جمہو کشمیر کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہے جہاں سردرد ہو تو راولپنڈی کا پتہ بتا دیا جاتا ہے جہاں کوئی آگ سے جل جائے تو اسے دینہ خاریا کا بتا دیا جاتا ہے اگر کوئی اور مسئلہ ہو تو وہ لہورپنڈی کراچی سے پیچھے اس کا حلاج نہیں ہوتا اگر یہی وبا ہمارے اس خطے میں پھیل گئی تو وہاں کیا ہوگا کیا حکومت وہاں پر اس بیماری سے اس قدرتی آفت سے نپنے کے لیے تیار ہے کیا وہاں پر کچھ اس طرح کے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں کیا لوگوں کو آویرنس دی جا رہی ہے کہ بچوں کو شہروں میں نہ لے کے جائیں اس طرح کے جو معاملات یہاں پر جس طرح ہیں سب سے پہلے تو میں بہت مشکور ہوں جب بھی آپ کو میں نے دعوت دی تو آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے جمہو کشمی ٹی وی کی اور ہمارے ناظرین کے لیے آپ حاضر ہوئے تو میں سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہاں برطانیہ میں جس شہر میں آپ ہیں یہاں اور برطانیہ کی صورت کیا ہے کرونا وائرس کے حوالے سے کیونکہ ہر طرف ایک خوف ہے اور لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں برطانیہ پر کیونکہ پوری دنیا میں برطانیہ کیا اپنا ایک اثر سوگ ہے ایک اپنی تاریخ ہے اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ کرونا وائرس کے حوالے سے برطانیہ میں آپ یہاں رہتے ہیں آپ چیزوں پر گہری نظر رکھتے ہیں ہمارے ناظرین کو اگاہ کیجئے کہ یہاں کیا صورت آل ہے بہت شکریہ تیفور بھائی یہاں پہلے غالبا یہ نومبر میں آؤٹ ڈیک شروعی تھی چائنہ میں اور اس وقت یورپ اور امریکہ اور چائنہ کو پھر ایران کو ایک تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے تو یہ تقریبا منڈے ٹیوزے تک ایک سیٹویشن پچھلے چار پائیں دن پہلے ایک نارمل ہی تھی کوئی طرح بڑی بات نہیں تھی لیکن جس دن سے امریکہ نے یورپ پر بندیے لگائی ہیں اس کے بعد بورس جنسن جو ہے ہمارے پرمینسٹر ہیں وہ انہوں نے پیغام دیا لوگوں کو کہ آپ یہ مہیر استعمال کریں پھر پریمیر لیگ جو خوٹبال ہے خوٹبال جو یہاں ہے وہ ایک بگوان یا خدا کی طرح لوگ یہاں پھولتے ہیں اس کو تو وہ پریمیر جتنی گیم تھی پریمیر وہ ساری انہوں نے پبندی لگا دی ان کو آگے کر دیا اس کے بعد یہاں ایک پینک کریئٹ ہو گیا پینک کریئٹ ایسے ہوا ہے کہ میں کل خود جب گاڑی میں فیول کے لیے گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ مجھے تقریبا پندرہ سے بیس منٹ ویٹ کرنا پڑا اس سے پہلے جو سپر مارکیٹس ہیں وہاں بھی لوگوں نے پینک بائنگ شروع کر دی اب اس وائرس کی روک تھام کے لیے دو چیزیں جو ہیں بڑی ضروری ہیں جو لوگ خاص کر کام کرتے ہیں ان کی پبلک ایک ہینڈ سینٹائزر اور دوسرا وائپس ہوں ایسے جو انٹی بیکٹیریل ہوں تو وہ آپ کو یہاں شفیل میں یا برطانیہ میں مجھے نہیں یقین کہ میں خود تین چار جگہوں پر گیا ہوں لیکن مجھے وہ نہیں مل سکے تو ایک یک دم اب لاسٹ نائٹ کو یہاں انہوں نے بتایا تھا کہ چوبیس ڈیتھ ہوئی ہیں اب یہ بڑھ کر کچھ انٹو کے اندر ہی دس باروں کے انٹو گیا ابھی جو لیٹس نیوز تھی میں ابھی بی بی سی کی سنی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے تھارٹی فور ہو گئی ہے اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کرونا وائرس کے مارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بیسیکلی آپ زہر ہے آپ لوگ بھی تو پتا ہے کہ جنوروں سے ایک منتقل ہوا ہے انسانوں میں ایک نئی چیز ہے اور اس کا کیور جائے ہے کوئی اس کا علاج ابھی نہیں ہے کیونکہ علاج بنا لیں گے لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کے سال لگے کیونکہ اس کو تجربے کرتے کرتے اتنا ایزی نہیں ہے اور یہ جو بندے صحت ماندے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف دو پرسنٹ چانسیں مرنے کی تو جن لوگوں کو آرٹ کی پرابلم ہے ڈیویٹک یا کوئی اس قسم صحت کی پرابلم ہے لنز کی پرابلم ہے وہ بہت ان پر زیادہ اثر تھا وہ مر بھی سکتے ہیں لیکن جو صحت ماند بندہ ہے اس کو اتنی مسئلہ نہیں ہے دو پرسنٹ چانس پھر بھی ہیں لیکن نائٹی ایٹ پرسنٹ چانس میں بچنے کے لیے تو اب ہمارے جو پرامنسٹر نے انہوں یہ کہاں لوگوں کہ یہاں سے آپ شروع کیجئے کہ میں ناظرین کی رائش عمل کرلوں عجب خان لکھتے ہیں جی عجب صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ ہمارے ساتھ بنے ہوئے نجیب رحمان ہمارے ساتھ سپین سے بنے ہوئے نجیب صاحب میں آپ کو پروگرام کے دوران کال کروں گا اور سپین کی صورت آل کے حوالے سے آپ سے میں جاننا چاہوں گا عام آدمی کی آواز میں کہ سپین میں کیا رہا کیوں کہ آپ وہاں سپین میں موجود ہیں اس وقت برسلانہ میں عجب صاحب لکھتے ہیں سب کی خیر و کشمیر کی خبر لندن میں عوام کافی پرشان ہیں اگاہی کے لیے شکریہ بہت شکریہ نجیب صاحب لکھتے ہیں اللہ بہت سارے پیروفکیروں پانٹو پادریوں کے جو ہے نا وہ گنڈے دودھ اس وقت کام نہیں کر رہے اور میں نے خود یہاں دیکھا ہے کہ جو یہاں نمدرود کے ذریعے لوگوں کا علاج کر رہے تھے وہ ماسک لینے کے لیے لائن میں کھڑے ہوئے کہیں نظر آتے ہیں اور چیرہ چھپا کر برحال اس پر آگے پروگرام میں چل کے راشتہ آپ سے بات کریں گے اور پروگرام آپ نے ساتھیوں تک ضرور شیئر کر دیجئے گا باقی بھی دوستوں کی رائے آ رہی ہے اور آج سپیشل ہم کرونا وائرس کے حوالے سے اور آپ نے اس کتے کے حوالے سے اور آخر میں ہم جو صحافت پر پابندیاں ہیں کھل کر لوگ بول نہیں سکتے بات نہیں کر سکتے اس میں بھی بات کریں گے جی آپ رشت بھائی وہاں سے ہی شروع کر دیجئے اچھا تو یہ آپ کو بتایا کہ ساٹھ سال کی عمر پہلے بتا رہے تھے کہ ساٹھ آج گورنمنٹ کی جو ایڈوائز آئی ہے برطانیہ کی وہ یہ ہے کہ ستر سال کے اوپر جو لوگ ہیں ست وہ گروں سے باہر نہ جائیں اپنے گروں میں رہے ہیں تو اس کے علاوہ جو کے روم ہیں کافی کے روم میں کام کرنے والے مردوں اور تو سے میری بات ہوئی ہے ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو مسئلہ ٹھیک ہے لیکن اگر یہ زیادہ بڑھتی ہے تو آپ کو یہاں ہی ریزیڈنٹ یہاں ہی رہنا پڑے گا کیونکہ اگر آپ باہر جو چاہتے ہیں آپ کو کوئی بھی وائرس آ گیا یہاں تو یہ بچارے سارے آور سیمٹی ہیں سارے بیمار لوگ ہیں تو یہ اس لیے ان کی بچاؤ کے لیے آپ کو یہاں رہنا پڑے گا لیکن وقتی طور پر برطانیہ کے اندر اس قسم کی پبندییں نہیں ہیں تو میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہوں کہ خاص کر جو مرطانیہ کے یہاں لوگ آپ سن رہے ہیں انگلینڈ میں یہاں آپ کو پینک بائنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر یہ کنٹری فرض کیا لاغ ڈان بھی ہو جاتی ہے اس میں جو کیمسٹ ہیں میڈیکل سٹور ہیں اس کے بعد سرجریز ہیں اسپیٹل ہیں سپر مارکیر ہیں جہاں کھانے پینے کی چیزیں ملتی ہیں وہ وہ بند نہیں ہوں گی اور ان کے پاس سپلائی بھی موجود ہے لیکن یہ جو آپ زیادہ چیزیں خرید رہے ہیں اسے پینک بڑھ رہا ہے اور کچھ لوگ آپ تو زیادہ آپ چیزیں لے جائیں گے لیکن جب دوسرے لوگ آئیں گے اب میں نے خود دو تین سپر مارکیٹوں میں گیا ہوں وہاں تو مثلا شلفیں خالی پڑی ہوئی تھی کچھ چیز ملنے رہی تھی لوگوں کو تو وہ ریز سپلائیز آ رہی ہیں بالکل پینک نہ ہوں یہ بیسیکلی اس سے پہلے بھی امراض آتی رہی ہے شاید اس وقت اس طرح جو آج کل یہ سوشل میڈیا یا الیکٹرونک ترقی کی وجہ سے کہ آپ کو بہت جلدی نیوز ملتی ہیں تو اس وجہ سے کوئی اتنا مسئلہ ہے وائرس اس کا خطرہ ہے اس کی اتیاطن تدبیر بھی بتای جا رہی ہیں کہ آپ آپ کے اپنے ہاتھ صاف کریں ریگولر اور خاص کر آپ کو اگر فلو یا آپ کو ڈرائی کف ہے ٹھیک ہے یا آپ کو جسم میں درد ہو رہا ہے تو آپ کوشی کریں کہ آپ زیادہ پبلک پلیسوں پر نہ جائیں تھوڑا آپ نے آپ کو آئسلیٹ کریں ون 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 انہوں نے نمبر دیا ہے انیچ ایس نے اس پر فون کریں وہ آپ کو بتائیں گے وہ بھی اس وائرس کا جو شکار ہوتا ہے اس کو اسپیٹل جو ہیں وہ داہل نہیں کرتے کیونکہ خطرہ ہوتا ہے کہ دوسری کیونکہ بہت جلدی یہ ایک فلو یا ایک قسم کا فلو کو بھی چودہ دن لگتے ہیں تو میں آپ کی معلومات کے لیے ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پوری دنیا میں تقریباً چھے لاکھ پچاس ہزار کے لگ بگ فلو سے آر سال لوگ مرتے ہیں تو سو فار تقریباً ابھی صحیح فکر نہیں ہے لیکن میں نے جو کل کا فکر پڑا تھا گوگل پر وہ ساڑھے چار ازار بتا رہے تھے انکلوڈ چائنہ تو وہ جو اگر ان امواد کو یہ کاؤنٹ کریں ایک جو یہاں مرتے ہیں خاص کر بینٹر میں فلوز یہاں مرطانیہ میں تو زیادہ ہوتا ہے تو کافی لوگ اسے مار جاتے ہیں لیکن ہمیں پتا نہیں جرتا یہ بھی ایک فلو ہے اس کی سمٹم بھی فلو کی طرح ہی ہے اور دو ہفتے میں وہ بھی فلو کو بھی ٹھیک ہوتے دو ہفتے لگتے اس کو بھی دو ہفتے بھی لیکن صرف اس فلو سے یہ ہے کہ جو لوگ جن کی کچھ بیماری ہیں ان پر بہت جلدی ایک میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اب جو لوگ نسوار اور سگرٹ کیتے ہیں ان کا بھی میڈیکل ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ان پر بھی اس وائرس کا اثر نہیں ہے تو یہ آپ دیکھ لیں کہ کچھ لوگوں کو فائدہ بھی ہے کوئی جو مثلا سوار یا سگرٹ ڈالتے ہیں لیکن جو صحت بہت بندہ ہے اس کو کوئی اس کے بہت کم چانسز ہیں کہ وہ جان کی بازی وہ اس کا مقابلہ کر سکتا ہے خانہ ٹھیک دائیں خوراک ٹھیک اپنے صحت بہت اپنے آپ کو رکھیں لیکن تیفور بھائی یہ اتنا جلدی مثلا یہ پہلے چینہ اور ایران کا امشور سے بلکہ یہ ملک جو ہیں یہ اس ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے کہ انہوں نے ان کو پتا نہیں ہے ان کا وہ لیکن یک دم یہ شروع ہو گیا یہاں اس سے پہلے اس کا مقصد ہے کہ انہوں نے پھر کسی سامنی لائے یا تھوڑا دبائی رکھا اس کو ظاہر سے بات ہے کہ جس طرح سے یہ چائنہ وہان صبح سے یہ پھیلا ہے اب لوگوں کو تو جنوری فروری کے اور جبکہ یہاں وہاں پر یہ دسمبر سے پہلے یہ آ چکا تھا وہاں اور کچھ معلومات ہمیں یہ آ رہی ہیں کہ چائنی وہ امر نے اس بیماری کو اس لبا کو دبانے کی کوشش بھی کی ہے اب یہ ساری سوچل میڈیا پر ہمیں جو چیزیں ملتی ہیں ان پر بات کرتے ہیں ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا کہیں یہ کہا جا رہا ہے یہ وائرس لیبارٹری میں تیار کیا جا رہا ہے کہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جنوروں سے پھیلا ہے اب یہ تو آنے والے دنوں میں پتا چلے گا یہ ہو کیا رہا ہے یہ ہوا کیوں ہمارے ساتھ لوگ ساتھیوں کے رائے شامل کرنے نجیب رحمان صاحب میں آپ کو ٹھین سے اپ ڈیٹ لوں گا اور اسرار ہمارے ساتھی ہیں اگر وہ جرمنی میں ہوئے تو جرمنی سے آگاہ کریں گے میں بھی کہ آج وہ گریس کیے ہوں وہاں سے ہمیں وہاں کی صورت آل سے آگاہ کریں گے پاشا صاحب ہمیں فرانس سے اس پروگرام میں شامل ہوں گے ٹیلی فون کال پر دو منٹ میں بتائیں گے وہاں کی کیا صورت آل ہے آسم صدوزہی لکھتے ہیں آگاہی بہت ضروری ہے خاص کر جہالت والوں کے لیے چونکہ ادھر اللہ اور بگوان والے اپنی پرشنیوں میں بہت مبتلا ہے سب کچھ بند ہو چکا ہے یہاں پر وہ سعودیہ ریلیہ سے لکھ رہے ہیں بہت شکریہ آسم آپ ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں پروگرام آپ نے ساتھیوں تک ضرور پہنچائیے گا کیونکہ ہم آج یہ سوچ رہے تھے راشد ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں کہ اگر یہ ہمارے اس خطے میں وہ بات چلی گئی جس طرح آسم لکھ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کا سٹیمنہ آیا وہ مقابلہ کر سکتے ہیں اس سے خوفناک عمرانی وائرس سے بھی مل سکتے ہیں یہ ان کی رائے ہے نجیب رحمان صاحب کی عجب خان لکھتے ہیں ایک سوال ہے باری رقم آتی آئی ایم ایف پاکستان کو دے گا کیا وہ کرونا کے حوالے سے کشمیریوں پر بھی خرچ کرے گا یا زلزلہ کی طرح ہڑپ ہو جائے گی ایک اہم سوال ہے اگر یہ وباہ در پھیلتی ہے تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں تو مدد کی جائے گی اب ہم یہاں پرشان ہے آپ نے اس علاقے میں جہاں سر کا دن ہو تو راول پنڈی آنا پڑتا ہے علی عدالت صاحب ہمارے ساتھ بنے ہوئے بہت شکریہ پاپا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہماری محفظ میں شامل ہوئے جی آپ جب میڈیکل ایکسپرٹ جو ساؤت ایشیا کیلئے خاص کریں انڈیا پاکستان بنگلہ دائی سری لنکا تو میڈل اسٹ میں بھی درمی ہے وہ میڈیکل ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں گرمی زیادہ ہو وہاں یہ جو وائرس ہے ایٹومیٹکل ہی وہ مار جاتا ہے تو اب مسئلہ انڈیا پاکستان ہمارے کشمیر کے لیے تو دو تین ہفتے سردی ہے اور تھرٹی ٹیمپریٹر جائے گا میں خیال میں اپریل میں یا میڈل اپریل میں اس سے پہلے اس کی بڑی اتیاد کی ضرورت ہے کہ وہاں تو ایک صفائی کا سسٹم ہی نہیں ہے تو اگر وہاں پھرنا شروع ہو گیا تیزی سے ابھی آج ہی میں سوڑا تھا کہ ایران سے جو زہرین کو جائیں وہاں کو پازیٹیو کیس باز کت باز ملک جو ہوتے ہیں وہ دبائی رکھتے ہیں ٹھیک ہے لیکن پھر یک دم وہ چیز سامنے آتی ہے اس کے بعد ٹیسٹنگ کا نظام کہ اگر اب ٹیسٹ نہ کریں گے لوگوں کو اب وہ کیسے پتا چلے گا کہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے تو یہ اچھی خبر ہے کہ اگر موسم ٹھیک ہوتا ہے وہاں گرمی ہوتی ہے تو یہ ایٹمیٹکلی آپ کو بتا ہے کہ جو فلو ہے یہ زیادہ سردیوں میں ہوتا ہے گرمیوں میں کم ہوتا ہے اسی طرح ان کے لیے اچھی نیوز ہے لیکن سٹل دو چار ویک جو ہیں بڑے جو مشکل ہیں تو اب جب سے میرے خیال میں آئی ایم ایف کے والے سے انہوں نے کہا کہ ہم کچھ دیں گے سپورٹ دیں گے جن ممالک میں ہیں تو پاکستان میں بھی اس میں اضافہ ہو گیا فورا مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا کیونکہ اتنے پازیٹیو ہو گئے ہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر وہ پیسے دیں گے تو وہ پیسے خرق کیے جائیں گے یہ مسئلہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے مختلف ڈاکٹر سے میں جو بھی بات کر رہا ہوں ایک ریسرچ کی اور ڈاکومنٹڈ بات ہے کہ یہ نہیں کہ سونی سن ہے جی پراپر میڈیکل ایکسپرٹ ہیں ان کا سن کر میں بتا رہا ہوں کہ اس اس وائرس کا کوئی علاج نہیں ہے یہ یہی کہہ رہے ہیں ڈاکٹر کے آپ پیراسٹمول کھائیں پینکلرز کھائیں جیسے فلو میں ہم دوسری چیزیں استعمال کرتے ہیں اس طرح اب باقی کوئی اس کا علاج ابھی دریافت نہیں ہے علاج آ جائے گا لیکن وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تقریباً سال لگ سکتا ہے سال سے پہلے اس کا علاج دریافت نہیں تو کچھ ہمارے جو دوست ہیں اے یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیروف کروں کے اس خطر میں مان جاتے ہیں کیونکہ اکیم ہوگے دیسی اکیم پیروف کر بیشمار لوگ ہیں جو اس موقع پر لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں تو جہمو کشمیر ٹی وی کی وزاتت سے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے ابھی فیلال لیکن یہ دو ہفتے میں ٹھیک ہو جاتا ہے ویسے بھی صرف ان لوگوں کو افیکٹ ہوگا وہ جان کی واضح بھی آر سکتے ہیں جو آور سیمٹی ہیں یا جن کو بیمارییں لہا کے مثلا دل کی بیماری ہے ڈیابیٹک ہے آئی بلڈ پریشر ہے یا اس قسم کوئی بیماری ہیں ان کو ویسے آپ کو کسی کے کوئی پیسے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے